بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گشرا رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں زرعی خبریں آج ہے سات مارچ بروز ہفتہ سال دو ہزار بیس محکمہ زراد کے شعبہ امریکے زہر احتمام پچی سو چھبیس مارچ کو زرعی یونیورسٹری ملتان میں زرعی علات کی ایک نمائش کا احتمام کیا جا رہا ہے جس کی افتتہ ہی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار محمد عثمان خان بزدار شرکت کریں گے ڈیریکٹر زراد توسی ملتان نے کاشکا فاؤنڈیشن کے مرکزی چیئرمین منیر شہین سے ایک ملاقات میں کسانوں سے دخواست کی ہے کہ وہ کپاس کو زیادہ سے زیادہ رکھے پر کاش کریں اور پیداوار بڑھانے میں پورے وسائل استعمال کریں کیونکہ کپاس کی پیداوار بڑھائے بغیر ملکی محیشیت ترقی نہیں کر سکتی محکمہ زراد منجاب کے علاق سران اور پی سی پی اے کے درمیان مفاماتی پولیسی تیہ ہونے کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے عدالتی سٹے آرڈر نمبر 862 بٹا 2017 واپس لے لیا گیا ہے جس کی وجہ سے انفٹ سیمپلوں کے خلاف مقدمہ درچ نہیں کیے جا رہے تھے پاکستان کرو پوٹیکشن اسوسییشن کے میڈیا ایڈوائزر فدا حسین گاڑی نے کہا ہے کہ پیسٹی سائیڈ انڈرسٹری کا پاس کی بحالی کے حوالے سے کسان بھائیوں اور حکومتی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے ہم سمجھتے ہیں اگر ہمارا کسان خوشحال ہوگا تو ہماری انڈرسٹری اور پاکستان خوشحال ہوگا مزفرگڑ کے فیاس پارک میں جشن بہارہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی کمیشنر انجینئر امجد شعیب ترین نے شرکت کی اور اسسٹن ڈریکٹر زراد مزفرگڑ ڈاکٹر شوکت علی آبید سمیت بیگر کو ازازی شیل سے نوازا آج محکمہ زراد ریسرچ کے شعبہ گندم کی طرف سے جہلم میں میگا فارمر گیدنگ کا احتمام کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے ماہر گندم ڈاکٹر اجاز تبصم نے کہا کہ گندم کا ہر پیلا پتہ کنگی زدہ نہیں ہوتا انہوں نے کسانوں سے اپیل کی کہ گندم کی کٹائی سے چالیس روز قبل ہر قسم کی ذریعی ادویات کا سپریپ بند کر دینا چاہیے حالیہ بارشوں اور سالہ باری کی وجہ سے گندم کی فصل متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ڈریکٹر جنرل زراد توسیر ڈاکٹر انجوم علی نے اپنے ٹیم کو متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری زراد ٹاسپورس رانہ علی ارشد نے کاشکا ٹی وی کو بتایا کہ جیلی ذریعی ادویات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ہر ظلہ اور تحصیل سطا پر جیلی ادویات کا دھندہ کرنے والے اناثر کی ایک فیرست مرتب کی ہے جس کے تحت ایسے اناثر کو متسلسل نگرانی کے تحت قانونی شکنجے میں لاکر کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ باخبر ذرائع نے کاشکا ٹی وی کو بتایا ہے کہ جنوبی پنجاب ہتے کو صوبے کا درجہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کا وزیر اعظم پاکستان محمد عمران خان کی طرف سے اسی سال 23 مارچ کو متوقع ہے اس خبر سے سرائی کی ہتے کے باسیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس اہم خبر کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگے بان